فرم شروع ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی نے یہ بات مان لی ہوتی ہے کہ وہ ہی آئرن مین ہے اور یہ نیوز سارے ٹی وی چینلز پر چل رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی جس کا نم ایویان ہوتا ہے وہ بھی اس چینل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ نیوز کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں آئرن مین کو ہراؤں گا تو وہ ایک اپنا چھوٹا سا آرک ریاکٹر بناتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنا سوٹ بنانے والا ہوتا ہے اور یہ سوٹ کافی دنوں کی محنت کے بعد بن جاتا ہے جس کا نام وہ وپ لیش رکھتا ہے اور اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی میٹل کو کاٹ سکتا ہے چھے مہینے بعد ٹونی لوگوں کے سامنے ایک سپیش دے رہا ہوتا ہے اور اس نے وہی سوٹ پہن رکھا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے باپ کا خواب تھا کہ ایک ایسا شہر بنایا جائے جس میں سب کچھ بہت زیادہ معجن ہو اور بہت ہائی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہو لیکن وہ اپنا یہ خواب پورا نہیں کر سکے تو اب میں ان کا خواب پورا کروں گا اور یہ سوٹ اس میں میری مدد کرے گا ٹونی وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس کے بعد ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کورٹ ایڈمنسٹریشن اسے کہتی ہے تب اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ملیٹری کے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اس نے بہت ہی شاندار سوٹ بنایا ہے لیکن یہ پاور سورس اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے اور اسے ملیٹری کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے سولجرز کو ٹرین کر سکیں اور اس سوٹ کا اچھے سے استعمال کر سکیں لیکن ٹونی کہتا ہے کہ یہ سوٹ میں نے بنایا ہے سوٹ اور میں ایک ہیں اور میں آئرن مین ہوں اور یہ میں کسی کو نہیں دوں گا اس کے ساتھ ساتھ وہ نے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے کیونکہ اصل ملیٹری شخص کے سوٹ بنانا چاہتا ہے وہ ایسا سوٹ بنا نہیں پا رہا تو اس لئے وہ چاہتا ہے کہ یہ سوٹ ملیٹری کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے استعمال کر سکے اور اس طرح کی اور کافی سارے سوٹ بنا سکے اور آپ لوگ اور آپ لوگ اس کے جال پر بھنس رہے ہیں اس کے بعد وہ نے ثبوت بھی دکھاتا ہے جس کے بعد سارے اس کی بات سے اگری کرتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد سب کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایویان دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایویان میں وہ وپلش بنا لیا ہوتا ہے اور اب وہ آئرن مین سے لڑائی کرنا چاہتا ہے آئرن مین کو دوسری طرف اور آئرن مین اپنے سوٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے باڈی کے اندر سے کیمیکل ایلیمنٹ تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ آرک رییکٹر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس آرک رییکٹر کی وجہ سے اس کی جسم میں کوئی چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی مر جائے گا اس لیے وہ اپنی اسسٹنٹ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم آج سے میری انڈسٹری کی سی ای او ہو اور اسے کہتا ہے کہ تم آج سے میری کمپنی کی ہیڈ ہو اور یہ انڈسٹری اب تم کنٹرول کروگی اس کے بعد وہ ایک نئی اسسٹنٹ رکھتے ہیں اور یہ لڑکی ایک دوسری انڈسٹری کے لیے لیکن یہ لڑکی ایک دوسری انڈسٹری کی جاسوس ہوتی ہے اس کے بعد کار ریسنگ دکھائی جاتی ہے اور ٹونی نے بھی اس میں حصہ لیا ہوتا ہے لیکن تب ہی وپلش وہاں آ جاتا ہے اور اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گاڑی کو دو حصہ میں کارٹ دیتا ہے ٹونی کے اسسٹنٹ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ جلدی سے اس کو سوٹ پروائیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد آئرن مین اور وپلش میں لڑائی ہوتی ہے جس میں وپلش کو آئرن مین ہرا دیتا ہے لیکن آئرن مین کا سوٹ بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے اب وپلش کو گرفتار کر لیا جاتا ہے آئرن مین جیل میں وپلش سے ملنے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ پہ حملہ کیوں کیا لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کرمینل ایویان کو جیل سے بچا کے نکال دیتا ہے اور سب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے کیونکہ وہاں وہ دھماکہ کر کے اسے مروا دیتا ہے کیونکہ وہاں وہ ایک دھماکہ کرتا ہے اور اس جیسے ایک اور آدمی کو وہاں مار دیتا ہے لیکن اصل میں ویان زندہ ہوتا ہے اور وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے جا کے کہتا ہے کہ میں آئرن مین جیسے بہت سارے سوٹ بنانا چاہتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے رازی کر لیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹانی کی باڈی میں اور بہت سارا انفیکشن پھیل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کو جلدی نہ کیا تو وہ مر جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور اپنی برسٹے پارٹی رکھتا ہے جہاں وہ اپنے سوٹ کو پہن کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ہی اس کا وہ ملیٹری کا دوست وہاں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ملیٹری نے تمہیں آئے ان سوٹ ان کے سامنے لانے کے لیے کہا ہے اور تمہیں سوٹ کو پہن کے یہاں سیلیبریشنز کر رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ سوٹ کتنا حطرناک ہے لیکن ٹونی اس کی بات بلکل نہیں سن رہا تھا جس کے بعد اس کا دوست ٹونی کا پرانا سوٹ پہن کے اس کے سامنے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان سبت دیس لڑائی ہوتی ہے وہ دونوں ایک جسرے پر لیزر لائٹس پھینکتے ہیں جس کے بعد ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جس جگہ برترے پارٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری جگہ تباہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹونی سے ایک آدمی ملنے آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کے بہت بڑے بڑے خواب تھے اور تم کیا کر رہے ہو یہ آدمی نیک ہوتا ہے اور یہ ٹونی کو بتاتا ہے کہ جو اسسٹنٹ اس کی کمپنی میں کام کر رہی تھی وہ اصل میں اس کی جاسوس تھی اور تمہارا باپ بھی ہماری ارگنائزیشن کے لیے کام کر رہا تھا اور میرے پاس ان کا کافی سارا سامان بھی ہے اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ سامان دے سکتا ہوں آئرن مین اس سے اپنے باپ کا سارا سامان لے لیتا ہے اور اس کے بعد آئرن مین اپنے باپ کے چیزوں کی مدد کے ساتھ ایک نیا آرک ریاکٹر اور ایک نیا سوٹ بناتا ہے اور اس کے بعد اسے ایویان کی کال آتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت پاورفل سوٹ بنا لیا ہے اور میں تمہارے دشمن کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں اور مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب تمہارا اور میرا آمنہ سامنا ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو سپیش دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے آئرن سولٹرز بنائے ہیں کیونکہ یہ انہی کا دور ہے ٹونی کو پتا ہوتا ہے کہ ایویان کسی کے ساتھ بھی سچا نہیں ہے تو وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایویان تمہیں بھی دھوکہ دے گا اس کے بعد ایویان اس کے سارے آئرن سولٹرز یوز کرتا ہوئے شہر پہ حملہ کر دیتا ہے تب ہی نتاشا جو کہ اصل میں ایک جاسوس تھی وہ ٹونی کے ایک اسسٹنٹ اور ٹونی مل کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں ٹونی جو کہ اب آئرن مین بن چکا ہوتا ہے اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے سارے آئرن سولٹرز کو مار دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہاں وپلیش آتا ہے جو کہ اب پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے لائٹس ایک دوسرے پہ پھینکی تھی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوئا تھا اور وہ دونوں ایویان کی چونکہ دائمائیں کھڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ہم دونوں کو لیزر لائٹس پھینکنی چاہیے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور ایک بڑا ایسا دھماکہ ہوتا ہے جس نے ایویان مارا جاتا ہے اور اس کے بعد نیک اس کے پاس دوبارہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ تمہارا سوٹ ایونجرز کے لیے اپروو ہو گیا ہے اور تم اکیلے ہی سپر ہیرو نہیں ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم بیہائنڈ سینز کام کرو جس پر ٹونی ایسا کرنے کے لیے مان جاتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کو اس کا نامے کے لیے ایوارڈ دیا جا رہا ہوتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ٹونی نے دنیا کو بچایا ہے اور یہاں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا